آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے انسان نے اس یونیورس کو کافی ایکسپلور کیا ہے اور اس یونیورس کی ہر جگہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کی ہے پلینٹس سے لے کر گلیکسیز اور گلیکسیز سے لے کر کلسٹرز اور پھر اس کے بعد سوپر کلسٹرز تک بھی لیکن کیا کوئی ایسی جگہ بھی ہے جو اس ارث پہ انسان نے ایکسپلور نہیں کی کیا برمودہ ٹرائینگل ایک ایسی جگہ ہے جہاں تک سائنس اور ٹیکنالوجی بھی ابھی تک نہیں پہنچ سکی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ برمودہ ٹرائینگل پر کوئی بھی چیز نہیں جا سکتی ہمارے ائر ڈیفینڈ سسٹم کام کرنا بند کر دیتے ہیں اور ہمارے ائر کرافٹس اپنے آپ نیچے گرنا شروع کر دیتے ہیں برمودہ ٹرائینگل کی رومین میں آتے ہی ہمارا نیویگیشن سسٹم کام کرنا بند کر دیتا ہے لیکن اس کی ایسی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے باوجود بھی ہم اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتے کیا برمودہ ٹرائینگل کے آس پاس کوئی ایلین سپیس شپس ہیں جو انسان کو وہاں آنے نہیں دیتی یا پھر برمودہ ٹرائینگل کسی خطرناک سمندری جانور کے قبضے میں ہے جس کو کریکن کہتے ہیں جو سارے سمندری جہازوں کو کھا جاتا ہے یا پھر برمودہ ٹرائینگل کے پاس سوپر نیچرل بینگز ہیں یا ڈیویلز اور انجلز وغیرہ ہیں جو وہاں تک کسی کو بھی پہنچنے نہیں دیتے چلیے سمجھتے ہیں اس کو سمپل فیزکس کے ساتھ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل ریزوننس برمودہ ٹرائینگل کی مسٹری کو سمجھنے سے پہلے یہ جان لینا ضروری ہے کہ کوئی چیز وارٹر پر فلوٹ کرتی کیوں ہے یہ سمپل فیزکس ہے اور کچھ بھی نہیں جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ بیلون وارٹر پر فلوٹ کر رہا ہے یہ بیلون وارٹر کو ڈاؤنورڈ فورس لگا رہا ہے اور وارٹر اس پر اپورڈ فورس لگاتا ہے اگر اپورڈ فورس ڈس بیلنس ہو جائے اور زیادہ ہو جائے تو یہ سنک کر جائے گا جیسا کہ اس ڈائیگرام میں نظر آ رہا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو یہ بیلون وارٹر کے اوپر فلوٹ کرے گا اب جو فورس ہم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں وہ بیلنس ہو جاتی ہے ڈاؤنورڈ فورس آف وارٹر سے جس کو اپورڈ تھرسٹ یا فورس آف بیونسی بھی کہا جاتا ہے یہ نیچر میں پائی جانے والی فورسز میں سے ایک فورس ہے اس پرنسپل کا نام ارشمیدس پرنسپل ہے اور اسی وجہ سے سمندری جہاں سمندر کے اوپر فلوٹ کرتے ہیں وارٹر ان پر اپورڈ فورس لگاتا ہے اور وہ وارٹر پر ڈاؤنورڈ فورس لگاتے ہیں سر ارشمیدس نے اس پرنسپل کو پہلی بار دیا اور یہ نیچر کے فنڈامینٹل فرنسپل میں سے ایک پرنسپل بن گیا ارشمیدس پرنسپل کے مطابق جب کسی باڈی کو فلویڈ میں ڈپ کیا جاتا ہے تو جو فلویڈ اس پر فورس لگاتا ہے وہ برابر ہوتی ہے اس فورس کے جو باڈی وارٹر کو ڈسپلیس کرتی ہے یہ ارشمیدس پرنسپل ہے دوسری چیزوں پر فلوٹ کرنے کی وجہ دینسٹی ہے جن باڈیز کی دینسٹی وارٹر سے کم ہوتی ہے وہ وارٹر کے اوپر فلوٹ کرتی ہیں اور جن کی زیادہ ہوتی ہے وہ وارٹر کے اندر سنکھ کرتی ہیں لیکن جب وارٹر کو میتھین گیس کے ساتھ ملایا جاتا ہے تو گیسیز کی کم دینسٹیز ہونے کی وجہ سے گیسیز وارٹر کے اندر بابلز بنا کر نکلتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ یہ بابلز وارٹر کی سرفس پر آ کر نیگٹیو پریشر گریڈینٹ جنریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے سمندری جہاز پانی کے اندر ڈوب جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برمودہ ٹرائینگل میں میتھین گیسیز ہیں جیسا کہ ایمائی ٹی کے ریسرچرز نے بھی ہمیں بتایا ہے اور یہی میتھین گیسیز کے بابلز برسٹ ہونے کی وجہ سے یہ نیگٹیو پریشر جنریٹ کرتی ہیں جو سمندری جہازوں کو اندر ڈوبو لیتا ہے تو سوپر سٹیشیس بیلیف کی بجائے اگر ہم فیزکس سے آنسرز لیں تو آسانی ہوگی برمودہ ٹرائینگل ہوائی جہازوں کو نیچے کیوں کھینچتا ہے اس کا جواب اس کی لوکیشن میں ہے یہ سمندر میں ایک ایسی لوکیشن میں ہے جہاں سمندری طوفان اور بھاور چلتے رہتے ہیں یہ طوفان ہم نے ریگستانوں میں بھی اوبزرف کی ہیں انوائرمنٹل فیزکس کا ایسا ماننا ہے کہ جب نمی والی گرم ہوا اور بہت زیادہ تھنڈی ہوا آپس میں ملتی ہے تو وہ ایک ٹرنیڈو یا سمندری بھاور کو جنریٹ کرتی ہے اور اسی وجہ سے یہ ائر پلینز کو نیچے کھینچتا ہے اپنے ایکسٹریم ویدر کنڈیشن کی وجہ سے برمودہ ٹرائینگل ایک بہت ہی خاص لوکیشن پر ایکزسٹ کرتا ہے جہاں تک بات رہی اس کے نیویگیشن سسٹم کی تو ہائی مگنیٹک فیلڈز کی مجودکی میں کمپاس ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں اور کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں کریکن جیسا اگر کوئی مانسٹر سمندر میں ایکزسٹ کرتا تو سائنس نے اپنی اپروچ سے اب تک اس کا پتہ لگا لینا تھا برمودہ ٹرائینگل کے بارے میں ہم جو بھی باتیں سنتے ہیں وہ محض کہانیاں ہیں اور کچھ نہیں سائنس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی پروف دیا جا سکتا ہے اور بالخصوص ایسے فینومینا جو سوپر سٹیشیس اور سوپر نیچر لگتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی سائنٹیفک کنڈیشن اپلائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ ہمیں ایکسپلین کرنے میں آسانی ہوتی ہے برمودہ ٹرائینگل صرف ایک کہانی ہے اور کچھ نہیں سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ ہر فینومینا سائنس کے ساتھ ایکسپلین کیا جا سکتا ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگلی ویڈیو کے لیے گوڈ بائی